دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی سبزی ہے ہری مرچ ہری مرچ ہر گھر کے ہی کچن میں مجود ہوتی ہے یہ کھانوں کا ذائقہ بڑھاتی ہے اور کھانوں کو چٹ پٹا بناتی ہے لیکن شاید ہی آپ نے سن رکھا ہو کہ ہری مرچ آپ کو مالا مال بھی بنا سکتی ہے آپ کے دولت کے مسائل دور کر سکتی ہے رزق کی تنگی کا خاتمہ کر سکتی ہے آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے آج آپ کو ہری مرچ کا عمل بتانے جا رہی ہیں جو رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دے گا آپ کے گھر میں دولت ہی دولت اور برکت ہی برکت ہوگی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفیکشن کو سیلیکٹ کا لی جئے گا ایسے بہن بھائی جو شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے گھر میں رزق نہیں آتا ان کے گھر میں دولت اور پیسہ نہیں آتا ان کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا دولت کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگے گا اسی طرح ایسے تمام بہن بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں پیسہ اور دولت تو آتی ہے لیکن پیسے اور دولت میں برکت نہیں ہوتی اگر ان کے گھر میں ایک لاکھ رپیہ بھی آ جائے تو وہ ایک لاکھ رپیہ کہاں خرچ ہو جاتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا پیسے خرچ ہو جاتے ہیں لیکن کوئی کام بھی نہیں بنتا یا پیسے آتے ہی ساتھ میں کوئی ایسا مسئلہ یا کام نکلاتا ہے جس میں تمام پیسہ لگ جاتا ہے پیسے کی بچت نہیں ہوتی کسی نہ کسی کام یا مسئلے میں پیسہ نکل ہی جاتا ہے یہ تمام بے برکتی کی نشانیاں ہیں ایسے تمام بہن بھائی جو بے برکتی سے پریشان ہیں وہ بھی اس ہری مرچ کے عمل کو ضرور کر لیں اگر آپ صرف ایک بار بھی ہری مرچ کے اس عمل کو کر لیتے ہیں تو گھر سے ہر قسم کی بے برکتی اور نحوسیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور گھر میں برکت ہی برکت ہوگی ہری مرچ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے یہ نہ صرف کھانوں کا ذائقہ بڑھاتی ہے بلکہ انہیں صحت مند بھی بناتی ہے ہری مرچ استعمال کرنے سے کھانا زیادہ حضم آور ہو جاتا ہے کھانا جلدی حضم ہوتا ہے نہ کہ ہی گھنٹوں تک آپ کے پیٹ اور میتے میں پڑا رہتا ہے اسی طرح ہری مرچ آپ کے مٹاپے کو بھی کم کرتی ہیں اور پیٹ اور میتے میں موجود نقصان دے جرہ سیموں کا بھی خاتمہ کر کر آپ کو بہت سی بماریوں سے بچاتی ہے اور اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ کھانوں میں ہری مرچوں کا استعمال کھانوں کے ذائقوں کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے پھر چاہے آپ دھال بکائیں یا بھونا گوشت ہر ایک میں ہری مرچوں کا استعمال کھانے میں چار چاند لگا دیتا ہے آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ نہ صرف بہت قابل ہوتے ہیں بلکہ بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں وہ رات دن ایک کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی زندگی میں اتنے کامیاب نہیں ہو پاتے جتنا ان کا حق بنتا تھا جبکہ دوسری جانب آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھ رکھا ہوگا جو کہ نہ تو زیادہ قابل ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی زندگی میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں انہیں نہ تو دولت کی کمی رہتی ہے اور نہ ہی پیسے کی اسی چیز کو قسمت اور برکت کہتے ہیں ہر چیز میں کسی نہ کسی مسئلے کا حل مجود ہے کسی نہ کسی بماری کے لیے شفاہ پائی جاتی ہے اسی طرح کچوں کے اندر آپ کی قسمت کو کھول دینے کی بے برکتی کو دور کر دینے کی طاقت مجود ہے اسی طرح آپ کو جو ہری مرچوں کا عمل بتانے جا رہی ہیں اس کے اندر آپ کی قسمت کو کھول دینے کی بے برکتی کو دور کر دینے کی طاقت اور صلاحیت مجود ہے بس آپ نے دو عدد ہری ملچوں کو لے کر اس عمل کو کر لینا ہے کامیاب بھی آپ کا مقدر بان جائے گی اگر آپ کاروبار کر رہے تھے تو آپ کا کاروبار چلنے لگے گا نوکری پیشا تھے تو نوکری میں ترقی ہونے لگے گی تجارت کرتے تھے تو آپ کی تجارت بے پناہ بڑھ جائے گی اسی طرح آپ کوئی بھی کام کرتے تھے آپ کے ہر کام میں ترقی اور کام برانی ہونے لگے گی یعنی اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو آپ مٹی میں ہاتھ ڈال لیں گے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی تو چلیں پھر پیارے بہن بھائیوں دیکھ لیتی ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے یہ عمل دو طرح سے کیا جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں پیسہ نہیں آتا دولت نہیں آتی رزق نہیں آتا تب آپ اس عمل کو اور طرح سے کریں گے لیکن اگر آپ کے گھر میں رزق دولت اور پیسہ تو آتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں تو پھر اس عمل کو آپ اور طرح سے کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں رزق نہیں آتی دولت اور پیسہ نہیں آتے تب آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے تو آپ کے گھر میں رزق دولت اور پیسہ آنے لگے اس کی لئے آپ نے اس عمل کو اس طرح سے کرنا ہے عمل کو کرنے کے لئے آپ نے کم از کم دو عدد ہری مرچوں کو لے کر اپنی سامنے رکھ لینا ہے ویسے آپ زیادہ ہری مرچیں بھی لے سکتے ہیں لیکن کم از کم آپ نے دو عدد ہری مرچیں لازمی لینی ہے ہری مرچوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب آپ نے 101 بار یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا رزاکو یہ ایک بار ہو گیا یا اللہ ہو یا رزاکو یہ دو بار ہو گیا اس طرح آپ نے پوری ایک تسبیح یعنی 101 بار پڑھ لینا ہے یا اللہ ہو یا رزاکو اول اور آخر آپ نے دروشریف ضرور پڑھنا ہے اب آپ نے اپنے سامنے جو ہری مرچیں رکھی ہوئی ہیں ان ہری مرچوں کو آپ نے اس دن جو کھانا پکھانا ہے اس کھانے میں استعمال کر لینا ہے پیارے دوستو عمل کو کرتے وقت آپ نے ایک بات ہمیشہ ذہن میں بٹھا کر رکھ لینی ہے وہ بات ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عمل کرنے کا دوسرا طریقہ بتا دوں جو کہ ہے برکت کے لیے یعنی اگر آپ اپنے دولت اور پیسے میں برکت چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ نے دو عدد ہری مرچوں کو لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور آپ نے ایک سو ایک بار یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفراللہ کی جب بھی آپ استغفراللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے کیے گے گناہوں پر سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے گا گھر میں، رزق میں، اولاد میں، زندگی میں، دولت میں ہر چیز میں بے برکتی آتی ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ایسے گناہ یا ہم نے ایسے عمل کا رکھے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے رزق، اولاد، زندگی، گھر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں لیکن جب آپ اللہ سے اپنے کیے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں تو آپ کی وہ تمام برکتیں، نعمتیں دوبارہ سے لوٹ آتی ہیں اس لیے آپ نے ایک تسبیح یعنی ایک تو ایک بار استغفراللہ پڑھ لینا ہے اور اپنے سامنے آپ نے جو ہری مرچیں رکھی ہیں انہیں آپ نے اس دن کے کھانے میں استعمال کر لینا ہے اب پیارے بہن بھائیو ایک میں بہت ضروری یہاں بات آپ کو بتاتا چلتا ہوں پیارے بہن بھائیو پھر چاہے آپ کوئی بھی عمل کریں، وظیفہ کریں یا حتیٰ کہ آپ اگر دعا بھی کرتے ہیں تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنی ہے کہ آپ کے مسئلے حل کرنے والی، آپ کو نعمتیں دینے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ہی ہے آپ نے جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ کی ذات سے مانگنا ہے آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں تو یہ صرف وسیلے ہوتے ہیں دینے والی ذات صرف اللہ کی ہی ذات ہے اس لئے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھ کر کوئی بھی عمل کرنا ہے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے یا اگر آپ دعا بھی کرتے ہیں تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں ضرور بات بٹھا کر رکھنی ہے ایک اور بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ دو مرچوں کی جگہ کوئی بھی ایسی سبزی بھی اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ نے اس دن پکانی ہو یعنی فرض کریں آپ نے اگر بھنڈیاں پکانی ہیں تو آپ مرچوں کی جگہ اپنے سامنے بھنڈیاں رکھ سکتے ہیں اور پھر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ صرف ہری مرچے ہی اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو کریں اگر آپ نے اس دن کوئی سبزی پکانی ہے کوئی دال پکانی ہے تو اسے بھی آپ اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ بہت آسان عمل ہے اور اس عمل کو کرنے میں محض آپ کے دو سے تین منٹ لگتے ہیں اس لیے اگر آپ بھی رزق کی تنگی پیسے کی تنگی یا دولت میں اضافہ نہ ہونے کے وجہ سے پرشان ہے یا آپ کے گھر میں سخت بے برکتی اور نحوسیت چھائی ہوئی ہے تو ایک بار اس عمل کو آپ نے ضرور کر کے دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کر لینے سے ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کے گھر میں دولت آنے لگے گی پیسہ آنے لگے گا اگر آپ کے پیسے دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا تو پیسے دولت میں اضافہ ہونے لگے گا اگر آپ کا کاروبار نہیں جا رہا تھا تو کاروبار چلنے لگے گا نوکری نہیں بھی رہی تھی یا نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی تھی تو نوکری میں ترقی ہو جائے گی اور اگر آپ کو نوکری نہیں لگ رہی تھی تو آپ کو آپ کی پسند کی نوکری لگے گی بس آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کی ذات پر پورا پورا توقع رکھنا ہے آخر میں میں بس آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح سے توقع کر لیتا ہے جیسے کہ توقع کرنے کا حق بنتا ہے تو اس کی ہر دعا ایسے قبول ہونے لگ جاتی ہے جیسے کہ دعائیں قبول ہونے کا حق بنتا ہے اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع رکھیں آپ کے تمام بگڑتے کام بننے لگیں گے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی جتنی بھی مشکلیں ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے اور ان کے دستر خانوں میں وسط اطا فرمائے آمین سم آمین اگر ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحاناللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل لاٹفیکشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو سواب سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ